اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں توا کواب کی ریس پر بہت دیم جوسی بن کر تیار ہوئے تھے اس طرح سے بنا کر کھائیں وں نے three میشپ کو موسیمہ اکتے ہیں Oh .... پھر دیا بوں نے پے اور مرچ و دھنیا کر رکیس پے بے اور انڈا منہوں نے شامل کرنا ہے اور بے بانون موسیقی پے بوں نے 4% سوہ usability سوڈا ہم اس میں ڈالیں گے یہ تیکھی والی مرچی نمک اور گرم مسالے کا پودر یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ابھی نہیں تھوڑا رکھ کے ڈالیں گے دیکھیں ہم نے جو گیہوں کا آٹا ہوتا ہے وہ آٹا ہم نے تین چمج لیا ہے آمچور پودر ہم نے لیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کرنا ہے نمک اور گرم مسالہ ہم جب کواب بنائیں گے اس ٹائم ہم ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ گرم مسالے کی خوشبو رہے اور ابھی سے ہم نمک اس میں شامل کر دیں گے تو پانی چھوڑ دے گا یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں اب ہم نے مرچی گرم مسالہ اور نمک بھی اس میں شامل کر دیا تھا اب ہاتھ میں دیکھیں تیل لگایا ہے اس طرح سے کواب بنا لینا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی جوسی بن کر کواب تیار ہوئے تھے یہ دیکھیں سارے کواب اس طرح سے ہمیں بنا لینا ہے تیل کو ہم نے گرم کر لیا تھا اب ایک ایک کواب اس میں ہم کر کے فرائی کر لیں گے دیکھیں پہلے تیل کو گرم کر لیجئے گا پھر آج کو دھیری کر دیجئے گا تاکہ کواب اندر تک اچھے سے پک جائیں اگر آپ تیج آج پہ کواب فرائی کریں گے تو اندر سے کچھے رہیں گے اور باہر سے پک جائیں گے پلیز اگر چینل پہ پہلی باہر آئے ہو تو بیل کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ان کوابوں کو آپ دھیری آج پہ فرائی کریے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کی سائیڈ ہم چینج کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے جو ہم نے بیکنگ سوڈا اس میں شامل گیا اس کی وجہ سے بہتی جوسی بن کا تیار ہوئے تھے آئیے اب ہم دہی بنا لیتے ہیں دیکھیں ایک کپ ہم نے دہی لیا تھا اس میں پنک نمک اس میں شامل کرنا ہے اور لان میچی کا پوڑا شامل کرنا ہے اس میں آمچور پوڑا ڈالنا ہے اس میں اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس آمچور پوڑا نہ ہو تو آپ لیمن جوز بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں دہی میں دیکھیں اس طرح سے اب کواب کی وکس ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ ادھر سے بھی اچھے سے گولڈن کلر آ جائے کواب میں یہ دیکھیں اب ہم چار سے پانچ ہم نے لیسن کی کلیا لیا انہیں ہم چھل کر رکھ دیں گے آپ تو بھی اس طرح سے بنا کر کھیں گے بہتے مزے کی کواب یہ والے بند کر تیار ہوئے تھے یہ دیکھیں کتنا اچھا ماشی اللہ سے کلر آ چکا ہے اب انہیں ہم نکال لیں گے دیکھیں انہیں ہم نکال لیں گے جو دوسرا بیج بچا تھا وہ ہم فرائے کر لیں گے اس میں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ایک ہم نے توا لیا ہے جس تیل میں ہم نے کواب فرائے کیا تھے وہ تیل لیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے لیسن کی کلیا کاٹ کے مہیں باریک باریک رکھی تھی چار سے پانچ لیسن کی کلیا لی تھی اسے ہمیں اس میں ڈال کے گولڈن کلٹ آنے تک فرائے کرنا ہے اس کا بہت ہی اچھا کواب میں فلیور آتا ہے یہ دیکھیں جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو ہم کواب کو اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے دیکھیں جو ہم نے دوسرے بیج میں تیار کیا تھے اس میں چار کواب تھے ہم اس میں شامل کر دے رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے سارے بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوئے تھے لیسن کی مہک نہیں تھی بلکل بھی نہیں ہم کو تھوڑا لیسن کم پسند ہے دیکھیں جو ہم نے دہی بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے پاس منٹ کے لیے دھیری آج پہ پکانا ہے آج کو دھیری کر دیجئے گا جو دہی کا پانی ہے اچھے سے کواب میں اندھر تک جذب ہو جائے یہ دیکھیں دم ڈرائی ہو جائے دہی کا پانی تو سمجھ لیجئے گا کواب ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اسے اُلڑتے پلڑتے ہوئے اچھے سے پکا لینا ہے یقین مانے بہت ہی تیشتی بن کا تیار ہوئے تھے یہ کواب प्لیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر ہماری ریسپی پسند آتی ہوں تو کومنٹ میں بتایا کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ریسپی آپ کے لیے لاتے رہے ہیں یہ دیکھیں دہی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس طرح سے کواب کو ہم پلٹ دیں گے تاکہ اس ادھر سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائیں کواب پک جائیں دیکھیں ہمارے توا کواب بن کر تیار ہیں اب اس میں ہم کٹا ہوا پیاز ہرا دھنیا اوپر سے شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے کٹا ہوا پیاز تھوڑا سے اس میں ڈال دیا ہے اوپر سے دو ہری میرچی ہم بارک کٹی ہوئی ڈالیں گے آپ چاہیں تو لیمن بھی اس میں اوپر سے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہرا دھنیا ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ پیاز اچھے سے کوابوں میں مل جائے یہ دیکھیں اس طرح سے پلیس ایک بار اس طرح سے بنا کر کھائیں آپ بہت اچھے لگیں گے یہ دیکھیں ہم توڑ کر دکھاتے کتنے جوسی بن کر دیار ہوئے تھے ماشاءاللہ سے اندر سے بھی اچھے سے پک چکے تھے یہ دیکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اسی طرح کی اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ہم تاکہ پیز ہم تاکر اور اس پر پھر کچھ بھی ہم تاکہ پیز